بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج بھی ایک بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے بہت اچھا بہت مزیدار قسم کا سالن تیار ہو رہا ہے یہ کھانے میں جتنا مزیدار ہوگا بنانے میں اتنا ہی آسان ہے بہت یونیک ہے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں صرف میرے چینل پر ہی ایسے سالن آپ کو ملیں گے اور باقی جو ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھے تو بہت آسان ہے تیار کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو بھی سمجھا اور میرا واشٹائم بھی پورا ہو لائک ایمن شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اسی قسم کی تو آپ کو نوٹفکیشن ملے تو ہم بنائیں گے بیسن کی ٹکیوں کا سالن جو کہ اپنی مثال آپ ہے کھانے میں اور بہت ہی یونیک ہے آپ کو نام سے بھی لگ رہا ہوگا اس کے اور بہت مزیدار ہے بہت آسان ہے دو کپ میں نے بیسن لیا ہے چھوٹے سائز کے آپ دو عدد بڑے سائز کے لے سکتے ہیں تین عدد ہری مرچے کاٹ لی ہیں چار پانچ لیسن کی کلیاں چھیننی ہے اور ایک عدد بڑے سائز کی پیاز میں نے کاٹ لی ہے اب میں ان تمام کو پیسٹ کی شکل میں بنا لوں گی میں اس کو بلینڈر میں نہیں پیس ہوں گی اس میں پانی ڈالنا پڑے گا تو ہمیں بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے بس میں اس کو کوٹ لوں گی اور میں کوٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ پھر میں نے اس کو اس طرح تیار کیا ہے اچھا جی دیکھیں میں نے اس طرح کنڈی اور ڈنڈے کے ساتھ میں نے اس کو پیس لیا ہے اس طرح کا یہ پیسٹ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اس کو میں ڈالتی ہوں بیسن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیان سے اپنے ویڈیو دیکھنی ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی ہے یہ میں نے تمام چیزیں اس میں ڈال دی اب مسالہ جات ڈالتے ہیں اس میں اچھا تو اب ہم مسالے ڈالیں گے اس میں مسالے میں حسب زائی کا نمک لیا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ لے لیا ہے آپ اپنی مرضی سے لے لیں گرم مسالہ پاوڈر ہے آدھی چائے کا چمچ لال میچ کا پاوڈر ہے ایک چائے کا چمچ یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے لیں ہلدی پاوڈر لیا ہے آدھی چائے کا چمچ یہ کلر کے لیے ہے بہت اچھا کلر لے گی اور ویسے صحت کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے زیرہ آدھی چائے کا چمچ جمع ہے ڈالیں ہے ہم اجمائن ذی ہیں آدھی چائے کا چمچ سے کم بہت ضروری ہے یہ دونوں چیزیں ڈالنا اور یہاں پر آدھی چائے کا چمچ میں نے چیلی فلاکس یا دڑا مرچ لی ہے کسوری میتھیلی ہے بہت ہی اچھی کو ڈالنا آدھی چائے کا چمچ ہے زیرہ پاورڈر ہے آدھی چاہی کے چمچ دھنیا پاورڈر ہے ایک چاہی کے چمچ تو یہ تمام چیزیں میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے کچھ ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے یہ ہمارے پاس کٹا ہوا مسالہ اس کو بھی ہم اس میں مکس کریں گے تو ابھی ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں اس میں ضرورت پڑے گی تو ہم پانی شامل کریں گے ہم نے اس کی ایک سخت قسم کی ڈو بنانی ہے تو ہمیں اس لیے اس میں پانی بلکل نہیں چاہیے اگر ضرورت پڑی تو ہم شامل کریں گے ادروائز ہم اس میں پانی شامل نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے اس میں کتنا پانی شامل کیا میں ایک سخت قسم کی ڈو تیار کر کے تو اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ایک سخت قسم کی ڈو میں نے تیار کی ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا گھیلیا ہے ہاتھوں پر لگاؤں گی اور اس کو جہاں میں بلکل ایک شیپ میں لے کر آنا ہوں میں نے اس کو تاکہ ہم اس کی ٹکیاں کر سکیں اور یہ دیکھیں یہ بہت سخت قسم کیا ہے کیونکہ پانی اس میں بلکل بھی استعمال نہیں کیا میں نے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کو میں kimس طرح ایک شیپ میں لہ رہی ہوں اس کو میں نے اچھا سا گوند لیا ہے بہت ہی اچھا سا اس کو میں مزید تھوڑا سا گوند لوں گی کیونکہ میں نے اس میں گھی لگایا ہے تاکہ یہ ایک س profits سا ڈو ہمارا پس تیار ہو جائے اس کے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں اور یہ ہمارے پاس ایک اچھی سی ڈو تیار ہو پھر میں آپ کو اس کی شیپ تیار کر کے دکھاتی ہوں اچھا اب ہم اس میں ہرا دھنیا شامل کریں گے ادا کپ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اور ہم اس کو اس طرح کرتے جائیں گے اور ہرا دھنیا اس میں مکس کرتے جائیں گے کیونکہ ہرا دھنیا اس میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت ضروری ہے اس میں ڈالنا تو ہم نے ہرا دھنیا کچھ زیادہ استعمال کیا ہے اس میں آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ ہی اس کی خوبصورتی اور ذائقہ ہے اس کا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے رول کر کے ہرا دھنیا اس میں مکس کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ابھی سے یہ تو میں اس کی اب ایک شیپ بنا کر تو پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی ایک شیپ تیار کر لی ہے یہ دیکھیں ایک رول میں نے اس طرح تیار کیا ہے کہ یہ بلکل ایکول ہے ہر جگہ سے اور اس کو یہاں سے بھی میں نے پرین کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی اور اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے ایک دیچکی میں جو ہے وہ پانی رکھا ہوا ہے بوائل ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں پانی ہو گیا ہے ہمارا بوائل اس کے اوپر میں نے رکھا ایک چھلنا آپ بھی سی قسم کی ایک چیز لیلیں اور اس کے بعد جو ہے اس رول کو اٹھا کر ہم یہاں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ سٹیم آئے اس کو سٹیم ملے اور ہم اسے ڈھگ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو جب تک ہمارا رول جو ہے وہ اس کو سٹیم ملتی ہے تو ہم بسالے کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو عدد پیاز جو ہے وہ میں نے چھیل کے کاٹ لیا ہے ہری مرچے ہیں میں پیاز اور ہری مرچوں کو بلینڈر میں ڈال کر اس کا پیسٹ یار کرتی ہوں اور ٹیماتروں کا پیسٹ الائدہ تیار کر لیتی ہوں 10 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں میں نے اس کو چینج کر دیا تھا اس کی ڈائریکشن کو یہ دیکھیں یہ اٹھایا نہیں جارا تو الحمدللہ یہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر یہ دیکھیں یہ الحمدللہ یہ ہو چکا ہے تیار اور یہ سخت بھی ہو گیا ہے اس کو ہم تھوڑ دیر ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کی ڈکیوں کی شیپ میں سلائسز کاٹیں گے اور تب تک ہم اپنا مسالہ تیار کریں یہاں پر میں نے تقریباً 80 گرام گھی لے کر میں نے رکھا ہے گھی گرم ہونے کے لیے گھی گرم ہو چکا ہے اس میں میں ڈالوں گی لیسن ادرا کا پیسٹ پہلے جی دیکھیں ڈکیوں کی میں نے کٹنگ کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ہے اور یہ تیز چھوڑی سے آپ نے کرنی ہے اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں فرائے اور یہاں پر میں نے رکھا ہے توا گرم ہونے کے لیے اور توا کو میں اس کو ہم شیلو فرائے کریں گے توا پر میں گھی ڈال دیا ہے گھی اور ہم نے یہ سلو فلیم پر کرنا ہے کام ٹھیک ہے تو میں اس پر فرائے کرنا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک سے دو منٹ ہم نے فرائے کرنی ہے بس کلر دینا ہے اس کو پیارا سا بہت دیا ہے میں نے اس کو باقی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بلکل سلو فلیم پر کریں گے تاکہ اندر تک اچھا ساس کا جو ہے وہ پاپ چہیں گے ویسے تو یہ گلی ہوئی ہے بلکل دیکھیں جو تھوڑی سی فرائے ہوگی تھی وہ میں نے سائٹ پر کر دی ہیں اسی طرح میں نے باقی بھی ڈال دی ہیں اور ان کو بھی ہم آرام سے اس طریقے سے یہ بہت ہی مزیدار کرکری تیار ہوں گی اور آپ چائے کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں اور مہمانوں کے لیے بھی یہ جو ہے اس کو مہمانوں کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست مزیدار یہ ہماری آلو بیسن کی ٹکیاں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے پلٹ دیا اور ان کو بھی ہم بس ہرکا سا سیکھتے رہیں گے سائٹ پر یہ دیکھیں تاکہ ان کا ایک پیارا سا کلر آ جائے تو جو ہو چکی ہیں ان کو ہم سائٹ پر تاڑ لیں گے اچھا جی دیکھیں تمام ٹکیاں جو ہے نا میں نے فرائی کر لی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل صحیح فرائی ہو گئی ہیں تمام ٹکیاں تو اب ہم یہاں مسالہ جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ بھن گیا ہے اس کا گھیویا لگ ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے بسم اللہ الرمانہ ہیم جتنا ہمیں چاہیے گریوی ٹکیاں جب ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ تھوڑا کا پانی چوسے ہی نہیں تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑی سی گریوی بھالا بنانا ہے تو اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی شامل کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاوڈر آدھی چائی کا چمچ پانی میں نے ڈال دیا ہے اور دھنیا پاوڈر آدھی چائی کا چمچ اور اس کو مکس کریں گے اس کو بوائل آنے دیں گے بوائل آنے دیں گے اب ہم فلیم کو بہت ہی کم کر دیں گے بہت سلو کر دیں گے اور یہ تمام ٹکیاں جو ہیں اس میں ڈال دیں گے اور گرم سالہ چھڑک کر دو منٹ کے لیے ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل دکھاؤں گی بہت ہی زبردست اور یونیک قسم کا سالن تیار ہوتا ہے بہت مزیدار لگتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اچھا جو چورا ہوا تھا وہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اچھا میں اس میں چھڑک رہی ہوں گرم سالہ فلیم کو بہت دم والا فلیم کر دیں اور دو منٹ کے لیے میں نے اسے بند کر دیں اور میں فائنل لوک اس کی آپ کو دکھاتی ہوں دو منٹ کے بعد دھگن اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اس کی لوگ دیکھیں آپ ہم اس پر جو ہے نا گرم سالہ جو ہے میں ڈال جکی ہوں تو میں دھنیا اس کے اوپر شڑک دیتی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی اس کی لوگ آئی ہے ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے تو میں اب آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں میں آپ کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں تو میں نے یہ نکال لی ہیں پہلے دوسرے چمچ سے اور اب میں اس کی گریوی آپ کو ڈال کے دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا سالن تیار ہوا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی لوک ہے اس کی اور بلکل زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سک رہی ہوں تو آپ نے بھی تیار کرنا ہے اسی طرح اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ سالن تو ضرور ضرور میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے لیکن ویڈیو کو لائک کرنا مط بھولیے گا کیونکہ اتنا زبردست اور یونیک قسم کا سالن میں نے تیار کیا ہے تو ضرور ٹرائ کرنا ہے آپ نے تو لائک تو بنتا ہے بھر اس کا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ